سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمتیں ناظرین معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو خاصی پشلے دنوں میں سوئیوی نظر آئی ہے وہ کراچی میں ایک جلسے کی صورت میں اکٹھی تھی لیکن اس جلسے میں ایک خاص بات تھی کہ اس جلسے کا آدھا رخ وفاقی حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف پر تھا اور آدھا رخ پاکستان پی پس پارٹی یعنی سندھ کی حکومت کے خلاف تھا اب سندھ حکومت پاکستان پی پس پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم نے یہ ایک جلسہ اس الہدگی کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد اب یہ صورتحال نظر آئے گی کہ کل ہی بے وفاق دوستوں کے حوالے سے بلاول بھٹو بھی بات کر چکے ہیں تو کیا بلاول بھٹو کی وفاق کے خلاف جو تحریک ہے وہ الگ ہوگی باقی پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں جن میں بڑی سیاسی جماعت تو پاکستان مسلمی نون ہے یا پھر بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمن ہے باقی جماعتوں کو لے کر کیا واقعی اسلام آباد کی جانب لاکھوں لوگوں کا مارچ کر سکیں گے یا نہیں کیونکہ پہلے اتنی بڑی جماعتوں کے باوجود بھی جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے پی کے سے اور سندھ سے پاکستان پیپس پارٹی شامل تھی وہ نہیں کر پائے تو اب کیا یہ جماعتیں واقعی کر پائیں گی یا یہ جلسوں کے لیے خطاب کی صورت ہی ایک چیز ہے کیونکہ جن ایشیوز کے حوالے سے پی ڈی ایم میں بات کی گئی ہے مہنگائی کے حوالے سے وہ بھی تک قائم ہے جن ایشیوز کے حوالے سے بیرزگاری کی بات کی گئی ہے وہ تمام تر چیزیں قائم ہیں لیکن پچھلا سال جو دو ہزار بیس کا دو ہزار انیس کا تھا وہ دعو وعدوں کے حوالے سے پی ڈی ایم کا تھا اس سے زیادہ عملی صورت کچھ نظر نہیں آئی ہے آج ہم اس پر بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی جو کراچی سے موجود ہے کراچی میں کوکا پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے آفتاب جانگیر صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں اور ہم پاکستان مسلمی نون اور پاکستان پیپس پارٹی کے بھی موقف لیں گے کہ وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں آفتاب جانگیر صاحب پہلے تو لاہور کے جلسے گجرانوالا کے جلسے پھر کوئٹا کے جلسہ پشاور کا جلسہ کے پی کے باقی جگہوں کے جلسے لیکن اب کراچی سے دوبارہ سے جلسے کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا لاکھوں لوگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی جانب جائیں گے تو پھر آپ کی حکومت بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ مدسر کہ آپ نے مجھے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کا موقع دیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو عملن تو ختم ہو چکی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپس پارٹی کے کتنے سینئر لوگ ہیں کئی دفعہ یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ اس کا نام پی ڈی ایم سے چینج کر دیا جائے تو کیونکہ یہ بنانے والی جماعت جو پیپس پارٹی تھی وہ اس کا حصہ نہیں ہے این پی اس کا حصہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کا نام چینج کر دیا جائے اس کا نام مولانا فضل الرحمان نواز شریف گروپ رکھ دیا جائے کوئی اور نام رکھ دیا جائے بارل لیکن میں ایک چیز ابھی سمجھنے سے کاثر ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عوام سے یہ کیا چاہتے ہیں عوام سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادم اعتماد کریں پی ٹی آئی کے اوپر اور سندھ کے اندر جیسے آپ نے کہا ہے کہ پیپس پارٹی کے اوپر کیونکہ یہ دونوں سے ان کو تحفظات ہیں یہ دونوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کے لیے اس وقت پی ڈی ایم کا اتنا بڑا جلسہ کرنے اور کروڑوں پر خرچ کرنے کے بجائے اس وقت تو سب سے اچھا میدان سجنے والا ہے بارہ سپٹیمبر کو جو کہ کینٹونمنٹ کے الیکشن کی صورت میں ہے ہاں اس کے اندر یہ پارٹیسپیٹ کریں مولانا فضل الرحمان اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے انس نورانی جو ہے اویس نورانی جو ہے وہ اپنی 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 کینڈیڈیٹ کھڑا کرے نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے تاکہ لوگوں کی رائے کا پتہ چل سکے لوگ ان کو منتخب کریں تو اس سے ان کو تائید ملے گی کہ واقعی لوگ ان کی بات پر یقین بھی کرتے ہیں اور ان کے موقع کی حمایت بھی کرتے ہیں لیکن وہاں پر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ جی آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ کینٹورمنٹ کے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں کریچی کی تنظیم ہے فور ایکزامپل اس کے اس جلسے کے اندر آپ کو اچکزئی صاحب نظر نہیں آئے ہیں اویس نورانی صاحب کیونکہ سندھ کی وہ ہیں سندھ کی اندر ان کی تنظیم ہے تو وہ کیا پایا کینٹورمنٹ کے الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی کہ انہوں نے کینڈیٹ کھڑا کیا ہے اور اگر وہاں سے ان کو تائد ملتی ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اگر اس طرح مدرسوں کو بچوں کو سندھ سے ادھر ادھر سے لا کر لوگوں کا ایک مجموع جمع کر کر ہیں اور وہ پیغام جو کہ پچھلے دو سال سے یہ دے رہے ہیں نئی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ لوگ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ جی اب انہوں نے کیا بات کرنی ہے کوئی نئی بات ہو تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ ہاں یار اب یہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے انہوں نے کوئی اپنی اخوانستان پالیسی کا اوپر بیان کیا ہے کوئی انہوں نے اپنے اکنومک پالیسی بیان کیا ہے انہوں نے کوئی اور مسائل ہے اس کے اوپر لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور ہم اس کو اس طرح اس کو کامجابی کی طرف لے کے جائیں گے لیکن وہی کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے تو مہنگائی کے لیے تو اب عوام کے پاس جانا ہے اور عوام کے پاس جانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کنٹونمنٹ کے الیکشن ہے وہاں پہ جائیں وہاں سے لوگوں کی تائید لیں کہ لوگ اگر ان کی اس بات کوئی پر اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں ریجیکٹ کر دیں کہ اس میں کیا دو رائے ہیں چلے صاحب یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس وقت بارال دوبارہ سے اکٹھے ہونا تمام جلسے کی صورت میں وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے علی پروید ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں جی نوجوان لیڈر ہیں بہت شکریہ علی پروید ملک صاحب آپ کے وقت کا علی صاحب یہ دوبارہ سے اب دو سال پہلے کا اعلان حکومت گرا دیں گے دو سال پہلے آپ نے مارچ کی بات کی نہ وہ مارچ ہو رہا ہے نہ حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے اب کیا ایسی چیز جو اکٹھی کر لیا پی ڈی ایم نے کہ اب دوبارہ آپ حکومت کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اور وہ بھی پاکستان پیپس پارٹی کے بغیر بہت شکریہ مدثر میں آج آپ ستنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں آپ کو ایک کیس جو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم کا صرف اور صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ اس نالائق حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے یقیناً وہ عوام کو ریلیس دلوانا اور ان کی جو یہ جو حکومت ہے اس کو جس حق تکر آ کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قویشنیبل طریقے کے ذریعے حکومت کے اندر آئے ہیں آر ٹی ایس کو فیل کر کے اور باقی کا جو عوام کا منڈیٹ از کو ہائی جیک کر کے آئے ہیں تو ان کو ہمارا جو یہ ہے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو چیلنج کیا جائے ہر موقع کی اوپر وہ تو اپنی جگہ پہ ہے پر جو بریٹر پرپس تھا اس تحریک کا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر آئین کی بالا دستی کے لیے جد و جہد کی جائے اس ملک کے اندر اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کیا جائے اس ملک میں یہ کلچر لے کے آیا جائے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کریں اور اگر پاسٹ میں جو یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے دائرہ کار سے نکل کے کام کیا ہے تو ان کو اگر ہم سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم ٹن پوائنٹ ایک ٹروٹ کمیشن کے ذریعے ضرور کریں اور اس چیز کو ہم انکرج کرنے کی کوشش کریں کہ یہ غلطیاں دوبارہ نہ کریں جو لوگ جو لوگ جو لوگ اے کے اندر سے جب وہ ووٹ کاؤنٹ کیا جائے تو یقیناً انہی کے خاتے میں ڈالا جائے تو یہ وہ تحریک کا بڑا مقصد تھا جس کے لیے ہم آگے لے کے چلے اب اس تحریک کے اندر کون کاروان کا حصہ بنتا ہے اور کون اتر جاتا ہے اس کے اوپر حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یقیناً اپنے جو طریقہ کار کے ساتھ یا اپنی بساتیوں کے ذریعے ہمارے بیچ میں ڈڑاڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں اور ہمارے کئی دوست جو چھوٹے چھوٹے عوضوں کے پیچھے اس تحریک کو نقصان کنچا گئے وہ بلکل ان کی بات بلکل بجائے پر مجھے بتائیں کہ اگر باقی کی جماعتیں وہاں پہ اپنی جد و جہت کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں تو اس میں پریشانی مارا جب بڑی حق نہیں ہے کہ ہم آگے وہاں پہ جد و جہت کریں اور اگر ان کو اس تحریک سے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ان کو مجھے بتائیں آفتاب صاحب میرے بھائی ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں میرے ساتھ اسیبلی میں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھیں جو انہوں نے دو مہینے پہلے جو بجٹ اپروپ کروایا تھا اس کے اندر پی ڈی ایل جو تھا وہ ساڑھے چھے سو عرب کا لکھاوا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ آج پٹرول کو ایک سو چالیس روپے ایک سو پنتالیس روپے لیٹر ہونا چاہیے اگر آج وہ ایک سو بیس روپے لیٹر کی اوپر ہے اور یہ پی ڈی ایل جو انہوں نے اپنے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس کے اوپر نہیں آگے چل رہے تو کیا یہ پی ڈی ایم اور عوام کا پریشر اور یہ اپوزیشن کا پریشر ان کے اوپر ہے ساری چیزیں جو ہیں ایک جمہوری پروسس کے اندر جو سارے کے سارے وہاں پہ جو کردار ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیسرنڈ ڈیسرنڈ اسٹرومنٹس موجود ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب جس جس طرح یہ الیکشن کے قریب آنا چاہ رہے ہیں اور یہ جس کتن کی جو ہرکتیں یہ ریکلس کتن کی ہرکتیں کریں اس میں ان کو جلد از جلد کٹیرے مرد آ کے کھڑا کیا جائے اسام کر رہے ہیں اب یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی کنٹونمنٹ بورڈ کا آگے الیکشن آ رہا ہے دیکھیں کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ بلکل ایک لوکل گورنمنٹس کی طرح جو آپ کا نظام ہے اس کی ایک ریسلیکشن کرتا ہے پر میں اپنے بڑے بھائی سے کمبر کہ اس سے چند مہینے پہلے جو پچھلے دس مارہ زمنی الیکشن گزرے ہیں ذرا ان کے اندر بھی عوام کا موڑ دیکھ لیں کہ نوشکیرہ کے اندر کیا ہوا یہ گھوم گھما کے ایک سیالکورٹ کے زمنی الیکشن پہ آ جاتے ہیں جس کے اندر گزدار صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے دمات کو کھڑا کیا ہوا تھا پرنسپل سیکرٹری کیز منسٹر کا سیالکورٹ کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ اربوں روپے کے پروجیکس بغیر وہ الیکشن کمیشن کے ذاپتوں کی خلاف وہاں پہ وہ کنڈکٹ کروا رہا تھا وہاں پہ انڈر ٹیک کروا رہا تھا اس کے علاوہ لوگوں کو دراد دمکار آتا اس کے باوجود مشکل سے پانچ چھ ہزار بوٹوں سے انہوں نے وہ سیٹھ نکالی ہے پر یہ فائنڈلی جو بھول جاتے ہیں کہ کراچی میں جو افتاد صاحب کا اپنا شہر ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا واوڑا صاحب کو جو انہوں نے الیکشن جتوایا اس کے اندر جب وہ وہاں پہ ایک آزادانہ محول کے اندر جب ایک الیکشن ہوا جس کے اوپر ساری میڈیا کی سپورٹ لائٹ تھی الیکشن کے حوالے سے علیہ آپ نے جی الیکشن کے حوالے سے آپ نے بڑے کام بات کر لیا آج بھی الیکشن میں جو ہے وہ بات ہو رہی الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں میں اس سے بھی بات آپ کو کروں گا کہ وہ آپ قابل قبول کیوں نہیں ہو رہا لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ہے شہباز شریف صاحب نے آفتاب جانگیر صاحب بات کی انہوں نے کہا کہ چوہتر سال میں اتنا زیادہ ساتھ آج تک اسٹیبلشمنٹ نے کسی حکومت کا نہیں دیا یعنی ساتھ تو دیا ہوگا اتنا زیادہ ساتھ نہیں دیا جتنا آپ کا دیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ڈیلیور نہیں کر سکے جو نظام بہتر تھا وہ تباہ ہوگا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے کہ وہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتے ہوئے دو گھنٹے تک لے آئے آپ کے دور میں پھر وہ دس گھنٹوں پہ پہنچ گئی تو آپ کو ساتھ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کے باوجود آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں یہ تنقید ہے آپ پر اچھا دیکھیں متسر ابھی علی نے بات کی ہے تو کہ جی کریچی کا الیکشن فیر ہوا تو اس میں پتا چل گیا کہ ہم ہار گئے پی ٹی آئی ہار گئی لیکن عجیب بات ہے کہ اسی کے الیکشن کے اوپر نون لیگ کا یہ موقف تھا نفتہ اسمائل صاحب کا یہ موقف تھا کہ بے انتہا داندلی کر کے پیپس پارٹی جیتی ہے اور وہ کوٹ میں بھی گئی وہ الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے درخواست دی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ سوائے تنقید کرنے میں اور پھر اس کے بعد کے پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کے لیے آرچیز کو جائز کر دیتے ہیں اور جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں اگر یہاں پہ مہنگائی ہے یہاں پہ چیزیں بہتر نہیں ہے تو اس کا اس کا پیمانہ کیا ہے مدسر صاحب مجھے آپ بتائیں کہ اس کا پیمانہ عوام ہے عوام کا فیصلہ ہوگا ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا وہ جس کو منتخب کرے گی جس کو نہیں کرے گی وہ ووٹ کے ذریعے ہوگا اور وہ ہے دو ہزار تیس کا الیکشن لیکن ابھی کینٹونمنٹ کی بات میں نے اس لئے کی تھی کہ کینٹونمنٹ ایک پورے پاکستان کے اندر اس وقت سیکڑوں لوگ جو ہے چاہے وہ کانسلری کی بنیاد پر کیوں نہیں لڑڑا ہے الیکشن لیکن سیکڑوں الیکشنز ہو رہے ہیں کل گجرہ والا میں تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جنرل الیکشن سے بھی زیادہ وارونک لگی ہوئی تھی جلسے جو کورنگ میٹنگز اور بینرز لگے ہیں یہی کرایچی کی صورتحال ہے یہی کی پی کی ہے یہی بروچستان کی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا منڈیٹ آئے گا سامنے وہ کس کو منتخب کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے ہیں اس سے ایک مطلب فضا بنے گی اس سے آپ ایک فیصلہ کرنے میں آپ کی لئے آسانی ہوگی تو اسی کے لئے تو میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ کیونکہ دو بڑی پارٹی ہے تھی نون لیگ اور پیپرز پارٹی وہ الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتی تھی تو باقی کے پی ڈیم تو ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ لیں یا تو یہ کہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس کی بنیاد پر تو یہ وہ ہے ہی نہیں ایک جو آپس میں انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے گروپ اگر یہ صرف ہمیں ہٹانے کا گروپ ہے الائنس ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر یہ الیکشن الائنس بھی ہے تو پھر اگر الیکشن الائنس نہیں تو کیا کل یہ مولانا فضل الرحمن کو گالیاں دیں گے کیا مولانا مولانا فضل الرحمن پر تنقید کریں گے جو ان کے اپنیٹ کھڑا ہوگا ہے کیا دوسری پارٹی ہے جب ان کے اپنیٹ کھڑی ہوں گی کہ اچھا اکزئی صاحب جب بلوچستان میں مولانا فضل الرحمن کے نوجوان جو لیڈر جو ایمینے منتخب ہوئے اس کے سامنے دوبارہ جائیں گے تو کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے آپ اس کو ووٹ دے دو یا آپ ٹاؤس کر لو یا آپ کا جس اس کو دل چاہے اس کو ووٹ دے دو ایسا تو نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی بات تو گی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری کمزوریاں اپنی جگہ پر ہوں گی یہ تو اتحاد وہ ہے نا آپ کے خلاف اتحاد ہے انتخابی اتحاد پھوڑی ہے یہ شکایتیں لگاتے ہیں بلکل چھئی ہوگی یہ تو الگ الگ الیکشن لڑیں گے تو پھر آپ یہ تو بتانا چاہ رہا کہ آپ انتخابی اتحاد ہے نہیں ہے اور پھر آپ تو مطلب وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ابھی علی پرویس دی رہا ہے وہ کیا آپ کے ذریعے میں لاکھوں کروڑوں انسان نہیں سن رہے لوگوں کو جمع کرنا ہے اس حالات کے اندر اور اس میں اس کے بعد پیغام کیا ہے کوئی نئی بات ہو تو مجھے پتائی جائے اس لئے مجھے کوئی خوف نہیں ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے یہ جلسے کریں جلوس کریں لانگ مارچ کریں سب کچھ کر لیں یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن اس کے اندر خدا کارا کوئی اس لا آن آرڈر کی سوچویشن نہ پیدا کریں پورا ان طریقے سے جو اتحاد ہے وہ انتخابی اتحاد ہے وہ اس کو استیار کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کل کوئی اتحاد بنا لیں گے میاں صاحب کو پہلے بھی اتحادی بہت سارے لوگ تھے جیسے مولانا صاحب بھی تھے تو میں علی پرویس ملک صاحب سے ایک چیز کیونکہ آج جو ہے پھر وہ بات کی ہے وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی نے تو میں بات کروں گا علی پرویس ملک صاحب یہ جو ایکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بار 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 بات ہو رہی ہے آپ لوگ کے مخالفت ہے وہ کہیں مورڈن نیرہ ہو رہا ہے یہ بار بار ایک کی چیز ہوتی یہاں دھاندلی ہوگی چاہے وہ پی ٹی آئی کہے چاہے مسلمی نون کہے پیپس پارٹی تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کرونا رہتے وہ کہتے ہیں اس کا حل ہی ہے نہ اس کے کوئی ہیک ہونے کا ایشو ہے نہ کچھ ہے اتراز کیوں ہے سر آپ کو کہ آپ ہونے دیا جائے اس میں کامیابی ہیں آپ کی بھی ہو سکتی کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے اس اتراز کی پیچھے اچھا مدثر میاں پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آپ صاحب کھانگیت صاحب کو اس چیز کا تو کم از کم ان کو کلیریفائی کر دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے کوئی الیکشن اتحاد تو ہے نہیں پتہ نہیں ان کو یہ کہاں سے یہ خوش فہمی ہے غلط فہمی ہو گی تھی وہ بہت شکریہ اپنے کلیر کر دیا دوسری بات یہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حق اپنا ایکسرسائز کریں پر لائن آرڈر کوئی سچویشن نہ بننے دیں تو مجھے بتائیں پی ڈی ایم کے یہاں پہ کتنے کوئی جلسے ہو گئے کسی جگہ کوئی پتہ بھی ٹوٹا اور ذرا اس کا معاظنہ کرنے وہ جو عمران خان صاحب لی چوک کے اوپر کنٹینر لے کے ایسے اور پی ٹی وی کے اوپر باوا بول دیا تھا دلوں کو آگ لگا ترمید دے رہے تھے تو کینڈلی اپنے جیڑے بان کے اندر ذرا جھانگ تو لینے اور اس کے بعد ہی کم اطلب گھتگو ٹی وی پہ آکے کریں تو میں اس کو کچھ سمجھ بھی سکوں گا اس کا کوئی اس کے پیچھے لوجک بھی ہوگی وہ یہاں پہ لوگوں کو صرف اس طرح سے گمراہ مت کریں صرف اس لیے کیونکہ یہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کو احتجاج پسند نہیں ہے یا ان کے اندر اتنا ذرف نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو برداشت کر سکیں اب گزارش یہ ہے میں نے کراچی کی زمنی الیکشن کی جو بات کی ہمارے اس پر جو خدشات ہیں بلکل ہیں کہ ہم آٹھ نو بجے تک جیت رہے تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی آگے آگے پر اس کو ایک سائٹ پر کر دیں میں نے تو جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بھائی یہ جو واغدہ صاحب پانچ سو ووٹوں سے جیتے آج جب زمنی الیکشن ہوا عمران خان صاحب کی تین حکومتیں چھٹے نمبر کی اوپر آئے ماشاءاللہ کراچی کی عوام ان سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے ٹی بی کی سکرینوں کی اوپر ہی چلا کہ آپ پولنگ سٹیشنوں کا دورہ نہیں کر سکتے تو یہ ان کی اصلیت ہے باقی جو ہماری پیپل پارٹی کے ساتھ گریوانسز ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے ہم اپنا آئینی رائٹ اپنے آئینی جو کنسرز ہیں وہاں پہ ایکسپنیز کریں گے یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بترنے والے کہ کیا کر سکتے ہیں کہ کیا نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں تک کینٹ کے بورڈ کی الیکشن کے معاملے میں نے تو آپ کو نہیں کہا آپ نے خود کہا نہیں کہ پھر الیکشن ہوا ہے صاحبہ بھائی مجھے بات تو کرنے دیں بات گزارش اتنی تھی ہے کہ لاہور کے اندر بیس وڈوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے بیس کے بیس وڈوں کے اندر ہمارے کینڈیٹ موجود ہے وہاں پہ مگر ان کے جو حکومتی کینڈیٹس ہیں وہ آکے یہاں پہ کیا گل کھلا رہے ہیں اس کے دن میں اس کے لیے گزارش کروں گا ایک دن لاہور آ جائیں اور دیکھ لیں جائے کہ یہ کس طرح سے یہ الیکشن کروا لیں اور اس کے بعد یہ جو اپنے جنڈے گاڑیں گے وہ کس دابطے کی خلاف ورزی کر کے یہاں پہ یہ ان الیکشن کے اندر کانکر کرنا چاہیں گے تو گزارش اتنی تھی ہے اور اس کے بعد جو اب آپ کا سوال ای بی ایم کا دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بلکل ہمیں ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے پر کسی نہ کسی جو آپ جو لیجسلیشن یا کوئی ریفارم لے کے آئیں گے مدثر نہیں ہے اس کے تیچھے کوئی آپ کی نیت بھی تو ہونی چاہیے نا اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ آزادانہ اور صاف شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس سے کہیں آسان طریقہ ہے کہ آپ جو دسکا کے اندر جن لوگوں نے اکامات کو ہوا میں اڑایا نا وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں یقین مانے آپ کو کوئی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ بتائیں مدثر نہیں ہے کہ یہ فارم پورٹی فائی و فارم پورٹی سکس کے وہاں پہ پولنگ جو ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کینیڈیٹس کے وہ سائن جب کریں اس کے بعد پریزائیڈنگ افسر وہاں سے وہ موڑے یہ کتنا کو مشکل ہے یہ ای بی ایم سے حل ہوگا گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ نہ کریں ای بی ایم کے ساتھ دنیا کے اندر بڑے برے ایکسپیرینسز ہوئے ہمارے خدشات ہیں جہاں جہاں ٹکنالوجی کا استعمال ہے وہیں پر جو جن کی ذمہ داری ہے وہی بھی پوری طرح ادا کریں تو شاید کسی بھی قسم کے سسٹم میں دھاندلی شاید نہ ہو ٹکنالوجی کا بھی استعمال ہونا چاہیے لیکن ذمہ داروں کے اوپر بھی بڑا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے بہت شکریہ علی پروید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور افتاب جنگی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رانما موجود تھے ہمیں یہاں پر ایک چھوڑا سے بریک لینے بریک کے بعد واپس آئیں گے افغانستان کی صورتحال کی حوالے سے بات ہوگی ہمارے ساتھ پر یہ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان کی دن بدن بدلتی ہوئی صورتحال ہے کہ ایک طرف افغانستان میں جو بار بار اٹیک سامنے آ رہے ہیں ائرپورٹ پر دوسرا افغانستان کی حکومت کی تشکیل میں مزید وقت لگتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہاں سے افغانستان سے نہ صرف افغانیوں کا انخلاب بلکہ نیٹو کے نیٹو آف آج امریکن اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا انخلاب بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے ویسے تو اب قریب کوئی چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اب مزید اجازت و مزید وقت دے دیا گیا ہے طالبان کی جانب سے دائس جیسا خطرہ جو اس خطے میں موجود تھا اس کے ملوث ہونے ان حملوں کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے آئی پھر ڈرون اٹیک ہوا جس میں کلیٹرل ڈیمج پر بچوں کی بھی حلاکتیں سامنے آئی ہیں لیکن اس سارے عمل میں اب جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں اور خطے کے ممالک ہیں وہ افغانستان کی اگلی آنے والی حکومت اور طالبان کی جو بنتی ہوئی طاقت ہے اس کو کس طرح سے تسلیم کرنا اور کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے اس پر مزید بہتر تجز کریں گے کیونکہ سینئر آہ آہ فارمر ایمبیسیڈر بھی ہیں اور سینئر تجزیکار زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا کیمتی اور اس وقت جنرل امجر شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیکار ہیں جنرل صاحب آپ ایک حکومت کے بننے کا دوسرا سر وہاں جو انسرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات نومل کی جانے وہاں پر آنے میں مزید کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے سر دیکھیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کنٹرول اوان طالبان کا کتنا دیر لگے گا اپنے پورے علاقے میں سیٹ کرنے کے لیے مگر اور جو اور امریکنوں کے خلاف جو ہو رہے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں امریکنوں کے شدید بڑے دشمن ہیں افغانستان میں اور یہ ان کا ایک آخری موقع ہے افغانستان میں ان کو اٹیک کرنی مگر مجھے جو سب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان ایریز جو افغان طالبان کے کنٹرول میں تھے اس حکومت سے پہلے معنی کہ جو سب سے تیسر تیسر تار تیسر جو علاقہ تھا جو ہر وقت افغان طالبان کے کنٹرول میں تھا ان ان علاقوں سے ان علاقوں سے ہمارے پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس وقت اور وہ اٹیکس آپ جیسے دیکھے ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں دو لوگ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا کنٹرول افغان طالبان کا ادھر ہاں اور انہوں نے ہمیں اشورنس دیا تھا منعا ہے کہ ہم ہر یا ہر تیریٹری کو استعمال نہیں کرنے دیں گے آپ کے سلاح تو پھر یہ کیوں اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر کیا وہ اس وقت یہ تیریٹریوں کے کنٹرول میں نہیں تھا یا اس وقت نہیں ہے کنٹرول میں کیا بات کیا ہے اور اٹیکس ہوتی ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کا یہ بیان کہ آپ کا اور ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے آپ وہ خود سیٹل کریں وہ آپ کا اور ان کا مسئلہ ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی معنی کہ اگر ٹی ٹی پی آپ کے ملک سے ہمیں اٹیک کرتی تو وہ مسئلہ ہمارا اور ٹی ٹی پی ہے آپ درمیان میں آتے ہی نہیں ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پروزیشن ہے اس وقت اور ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں فکر مات فکر مات یہ ابھی سر کنٹرول ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے نہیں 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 آستے آستے ہو یہ جو ایریاز ہیں جدھر سے ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں یہ تو ہر وقت ان کے کنٹرول میں ساتھ ہیں تو کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ تو تالیبان نے بقاعدہ طور پر یہ کہا پچھلے ہفتے میں جو بیانات سامنے آئے جنرل امجر شعب صاحب ایک جانب جو بڑا اہم سوال زفر علالی صاحب نے اٹھایا ہے کہ پاکستان تو بھرپور افغان امن عمل کے حوالے سے تالیبان کی جو حکومت آ رہی ہے اس میں ہر طرح سے معاون رہا ہے کہ تالیبان کے اندر امن ہو تو پھر یہ پاکستان پر اس طرح کے اٹیک اب دوبارہ سے یہ بھی ایک question mark ہے دوسرا یہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال ہونے کے حوالے سے بیانات اس کے باوجود یہ ہو تو پھر پاکستان تو اس وقت پہلے بھی مشکلات میں رہا کہ آپ پھر ہم تیار ہوں دیکھیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی حکومت بن جائے امریکہ نکل جائے حکومت بن جائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ establish کریں گے ابھی لازمان وہ گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے اس طرح ان کی گورنمنٹ کا کوئی structure نہیں ہے ان کی پولیس ان کی انٹیلیجنس کوئی بھی چیز اس وقت فانچنل نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا اور یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل گارنٹی ایک معاہدہ انہوں نے لکھ کے سائن کیا ہوا وہ اس پر stick کریں گے قائم رہیں گے ان کو رہنے بھی چاہیے ورنہ پھر اگر امریکہ وہاں پر ڈرون دے کے حملے کر سکتا ہے تو پاکستان بھی کرے گا پھر کیونکہ یہ تو اس طرح کا طریقہ کار یا اس طرح کی حالت جو ہے جو بھی situation ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے جو پہلے سفر کیا اس وقت ہمیں اندادہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ افوان حکومت اس وقت تھی وہ بھارت کے ساتھ مل کے امریکہ کی protection میں وہ سارا کام کر رہے تھے آج وہ صورت بدل چکی امریکہ نکل گیا امریکہ کی protection نہیں ہے بھارت وہاں پہ ہٹ گیا بھارت اگر کچھ کرے تو وہ اتنا کھولے بندوں نہیں کر سکتا جیسے وہ کر رہا تھا پہلے تو اس وقت تو طالبان کے لیے کنٹرول کرنا کو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بات کرے وہ کسی طرح ہے جیسے اب افغان طالبان اپنے ٹھوکوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے ریزول کریں گے ان کے ساتھ تاکہ بنایا جا سکے ادھر ان کا یہ خیال ہوگا کہ شریعت اگر وہ بھی بات کرتے ہیں پاکستانی طالبان جو کہ شریعت ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فراڈ ہے وہ سارا پاہر سے پیسے کھا کے تو یہ کرتب کرتے رہے ہیں لیکن جب افغان طالبان پوچھنے ہوگے تو ان کو کہتے ہیں ہم بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے تھے یہاں پہ آپ نے کیا تو اس صورت میں وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ جو اصل جڑا آپ میں رکھی ہے یا ان کی طرف سے جو اصل مطالبہ ہے اس کو آپ ریزول کریں بات چیت کر کے تو پڑا خیالہ اس طرح کی ایشو آئے گا بارل ابھی پوری طرح واضح نہیں کہ وہ اس طرح کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہماری حکومت یا ہماری انٹلیجیس ایڈنچیز لازمان ان کو انگیج کریں گی اس مام کے بلکل سے اچھا زفر علانی صاحب جو ایک چیز سر میں امریکی اور چینی وزراء خارجہ کی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ خبر جو سامنے آئی ہے اس میں چائنا کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ دنیا کو طالبان کو کھلے دل سے تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی کی بھی کی جانی چاہیے تو اس کا مطلب ہے چائنا تو فل فلیج اس وقت طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ سپورٹیو رول میں نظر آ رہا ہے ویسٹ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا اتنی فراغ دلی وہاں نظر آئے گی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور سپورٹیو ہونے کے حوالے سے خیال میں یہ آپ نہ سمجھے کہ چائنا نے ان کو ایک بلینگ چیک دے دیا ہے دن کی حرکتیں دیکھ کے یا جو انہوں نے اشورنس دیا ہے چین کو بالکل نہیں یہ سب پوری دنیا ان کی حرکتیں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ اپنے تیریٹری کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا ان کے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تیریٹری استعمال نہیں کرنے دیں گے اور ہم عورتوں اور یہ وہ جو بھی ہومن رائٹس کے جو مسائل ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے تو کیا یہ جو جو بی فرم دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ طریقہ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈپلومیٹک طریقہ بھی ہوتا ہے کہنا یہ کہنا ہمیں ہم لوگوں کو جنہوں نے اتنی ان کی مدد کی ہے مدد مہنی ڈپلومیٹک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ جو بھی ایڈوائز ہیں ہم ان کو دیتے رہے ہمارے جب لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے علاقے سے یہ ان کو کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے جاؤ تم ان سے بات کرو اور مسئلہ حل کرو یہ طریقہ یہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ بڑی افسوس ہے کہ یہ حرکت ہوا ہے بڑی افسوس ہے کہ یہ مارے گئے ہیں افغانی سے گولی چلی ہے بڑی افسوس اور ہم انکوائری کریں گے اور ہم دیکھیں گے یہ طریقہ نہیں ہے جاؤ جاؤ ان کے ساتھ بات کروں نہیں ایم افرید یہ دیکھیں ان لوگوں کو کافی سیکھنا ہے اگر جیسے جنرل صاحب نے کہا تھا اگلے تین چھے مہینے ان کا لینس ہوگا اور اگر یہ پاس ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہم سمیت سب لوگ ان کو اب سورا رکھنائز کریں گے اور مدد کریں گے مگر اگر یہ نہیں پاس ہوئے اور پھر ایک ملک کو خوش کرنا چاہے اور دوسروں کے بارے میں پروائی نہیں کریں تو ہم ساری یہ نہیں ہوگا اچھا جو ایک چیز جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے جنرل صاحب بہت زیادہ بات ہو رہی تھی ایک تو ہم دو دن سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ خوف آ رہا ہے کہ ہم نے اڈے تو اپسلوٹی نوٹ پر کہہ دیا کہ نہیں دے رہے ہیں لیکن افغان فوجی جو ہیں وہ پاکستان کے ہوتیلز کے اندر آ کے ٹھہریں گے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانی جو ہیں امریکن فوجی کے بات کر رہے پھر افغانی جو ہیں وہ جیسے پہلے ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں ریفیوجیز موجود ہیں مہاجرین موجود ہیں پھر سے یہاں رکھ ہو جائے گا تو پاکستان میں ایک عجیب صورتحال ہو گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں عملے ایک تو افغان مہاجرین کا دوسرا جو امریکن فوجی آئی ہے یہ پناہ ہے یا واقعی ہے پھر کوئی بیس کیمپ ہے نہیں نہ تو پناہ ہے نہ بیس کیمپ ہے یہ در حقیقت ایک ٹرانزٹ فسیلٹی ہے جو آپ نے ان کو پروائیڈ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے اسلام آباد یا کراچی سے کابل جانے کے لیے خاص طور پر اسلام آباد آپ کہہ لیجئے پھر اسلام آباد سے کراچی خود لوگ چاہتے ہیں یہ جو اسلام آباد تو کراچی آپ اگر اسلام آباد تو کابل اگر آپ فرائی کریں تو وہ ایک ہی جہاز کسی ملک کا وہ کئی پھیرے کر لیتے ہیں زیادہ وہ وہاں سے چونکہ ایک تاریخ مقرر تھی کہ اکتیس تک آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے تو وہ لانا کے بجائے اپنے ملک پہنچانے کے جس میں کہ ہو سکتا ہے کسی کو اٹھارا گھنٹے لگیں کسی کو تو وہ تو ریٹرن جرنی ان کا بڑا پڑ جاتا ہے تو اس طرح وہ فیری کر کے وہاں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے اسلام آباد پہنچا رہے ہیں یہاں سے آگے پھر ان کے جہاز آکے تو ان کو لے جا رہے ہیں نو ہزار کے قریب لوگ ابھی تک کل تک نو ہزار لوگ انٹر ہوئے تھے جس میں سے آٹھ ہزار دو سو جو اپنے ملکوں کو جا چکے ہیں باقی بھی پروسس میں ہیں تو یہاں پہ نہ کوئی ٹھہر رہا ہے نہ کسی نے ٹھہر رہا ہے رات ایک ٹھہرنے کا میکسمم ٹھوٹلوں میں انتظام ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں تو یہ جو ڈس انفرمیشن پھیلائی جا رہی ہے یہ ویسٹڈ انٹرنس کے لوگ ہیں جو کبھی ایپسولیوٹ نوٹ والا وہ قصہ لے کے شروع اٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ کسی کو یہاں پہ رکھا گیا ہے نہ کوئی یہاں پہ پرمنٹی رہ رہے ہیں سب اپنے اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں اور ایک ٹرانزٹ ارینجمنٹ پاکستان نے کر کے دیا ہو اور یہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ بھی یونائٹڈ نیشن سیکٹری جنرل کی روکیسٹ میں ہوا ہے جے جب اپسر پہ پینتیس لاکھ افغان جو مہاجرین ہیں جنرل صاحب پہلے ہمارے پاس ہیں تو ابھی افغان مہاجرین کے حوالے سے تو پھر کیونکہ وہاں اگر کسی بھی قسم کی صورتحال جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں ہوتی تو ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ترخم ہو یا چمن ہو تو وہاں سے پھر مہاجرین کا سلطلہ شروع ہو جائے پاکستان کے لیے تو پہلے بھی کافی بڑا بوجھ ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں دیکھیں مہاجرین کا جہاں تک تندک ہے پاکستان نے جو ابھی تک اپنا سٹانس رکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم مزید مہاجرین نہیں لے سکتے یہی سٹانس چائنہ کا بھی ہے یہی رشیہ کا ہے اور انہوں نے بھی یہ خدشہ ظاہر کی ہے کہ یہ صرف مہاجرین کا مسئلہ نہیں ہے ان کی آر میں تیررسٹ آئیں گے پاکستان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ایک تو مہاجرین ہیں ہی پہلے بہت سارے ہمارے پاس بہت تعداد ہے ان کی نفسی بات یہ کہ جب بھی اس طرح کی بومنٹ ہوتی ہے ہمارے اپنے ملک میں جب فاتا سے لوگ نکل کے ادھر ادھر گئے تو ان میں ٹیررسٹ بچ نکلے سو ٹیررسٹ جو ہیں ان کے اوپر موں پہ تو کہیں نہیں لکھا ہوتا وہ ایسے وقتوں میں وہ حجوم کے ساتھ شامل ہو کے آ جائے تو ایک تو بورڈر ایک خاصے انتظامہ چیکنگ سسٹنگ یہ وہ رکھا ہے دوسری دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ ہم کسی قسم کے مہاجرین کو ادھر نہیں آنے دیں گے وہ افغانستان کے اندر ہی کیمپ اپنے بنائیں جس طرح ہم ان نے اپنے انٹرنرلی ڈسپیس لوگوں کے لیے بنائے تھے اور جو ہیلپ ان کو چاہیے ہوگی ہم ان کے ادھر اس سائٹ پہ افغانستان سائٹ پہ ان کو پہنچا دیں زفریلالی صاحب اگر ہم ڈپلومائٹک پوائنٹ ایو سے افغان پیس پروسس کی بات کریں پاکستان بہتر طور پر ابھی رول ادا اب تک کر رہا ہے اب جو صورتحال بن رہی ہے اگلی آنے والے دنوں میں کیا کرنے کی سب سے نمبر ون نمبر ٹو ضرورت اثر کہ وہ کیا جائے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے دفتر خارجہ وزارت خارجہ کی جانب سے دیکھو مجھے بہت فکر ہو رہا ہے میرا فکر یہ ہے کہ امریکن کہیں گے اگر ان کا ان کا اشورنس کے یہ دہشتگردی نہیں ہوگی اور مائنورٹی رائٹس ملیں گے یہ وہ جو انہوں نے سب بادے کیے ہیں افغان طالبان اگر وہ پورا اس پہ پورا نہ اترے یا یا ایسے لوگ جن کو امریکن سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ہی ائرپورٹ پہ جو ہوا ہے اور سائے تو پھر امریکن جو ہیں وہ they have reserved the right معنی انہوں نے کہا ہم پھر ان کو اٹیک کریں گے وہ تو بائیدن نے کہہ دیا جدر بھی ہے ہم ان کو ماریں گے اور مارتے رہیں گے جب کا ختم نہیں ہوئے اچھا اب یہ جو اٹیک کریں گے ان کو یہ ڈرونز جو ان کے آئیں گے وہ کدھر سے جائیں گے کہ ہمارے آور فلائٹ پہ آئیں گے چلیے let us see کہ وہ آور فلائٹ کریں گے اور ہمیں وہ پھر پیشر کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی ہمارے خلاف یہ آدمیوں نے آ کے یہ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو بوم کریں گے ہم ماریں گے ان کو اور ہم آپ کے آور فلائٹ کر کے جا رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے مثال کے طور پہ ون سچ ایکٹیوٹی نے شاہ کے سیویلین کو مار دیا جیسا ان کا عادت ہے امریکنوں کا وہ تو اندھا مہر فائرنگ کرتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہے ائرپورٹ پہ یادہ تر کیجورٹیز تو ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے فائر سے اوپر سے وہ پتہ نہیں سو لوگوں کو ختم کر دیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب ایک وفہ ایسا واقع ہے تو افغانستان جو ہے وہ گورنمنٹ وہ کہے گی کہ ان کا روکو آپ اوپر فلائٹ مت آنے دو یہ غلط استعمال ہو رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے کیا ہم ان کو کہیں گے امریکنوں کو مت آو پسر اس کی نوبت ایرالی صاحب اس کی نوبت آ سکتی ہے ایسے حالات جلد سے جلد آ سکتی ہے بھئی کل اگر انہوں نے ایک رونگ کافلے کو مار دیا پرسو اگر جا کے انہوں نے کسی دائش کو مارنے کے کوشش میں کسی اور چیز کر دیا یہ تو کرتے رہیں گے اور ایک اور بات اب تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہونسٹ اور جنیوئن مسکیک سمجھیں یہ مسچیورس کھیلنا چاہتے ہیں سمجھیں یہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں ریلیشنشپس کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں بڑی 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 مچوری چاہیے ہوگا بڑی 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 چیزی ہے جو اب تک اس سیچویشن میں نظر نہیں آئے اس یہ کہ سسپیشن اتنا ہے سب کتنا ہے سب پارٹیز کے دنمیان یہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اس قسم کا اگریمنٹ دیر پچے لے گا جنرل سب ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ بھارتی حکومت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جیسے بن پانی کے مشلی تڑپ رہی ہوتی ہے ایسی صورتحال ہم وہاں نظر آ رہی ہوتی ہے تو ایسی جو انسرجنسی کی صورتحال ابھی تک جو قائم ہے افغانستان کے اندر بھارت فائدہ اٹھا سکتا ہے ان ایلیمنٹ سے جسے ٹی ٹی پی ہم کہتے ہیں یا وہ ایلیمنٹ جو اس وقت خاموش ہو گئے ہیں جن کو بھارت انڈی ایس کے ذریعے سپورٹ کرتا رہا دیکھیں یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو پہلے جیسی ہاں جی پہلے جیسی سپورٹ تو ان کو نہیں ملے گا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی ہے کہ جس سوسائیٹی میں کرپشن سرائط کر جاتی ہے اس سوسائیٹی میں ایسے کام کروانا کو بہت مشکل نہیں ہوتا افغانستان کے سوسائیٹی پچھلے بیس سانوں میں بلکل تباہ ہو کے رہے گی اس میں کرپشن بے تہاشا ہے ان کی آرمی میں بھی ہے پلٹیکل لیڈرشپ میں بھی ہے لہٰذا بھارت جہاں بھی پیسہ لگائے گا اس کو قرارندے مل جائیں گے پھر یہ کہ انڈی ایس اور اس کے علاوہ جو بھی پروکسیس بیس سال میں بھارت نے اور امریکہ نے تیار کی ہیں وہ وہی ہیں وہ چڑھے نیک ایسا ہے کیونکہ جب افغانیوں نے یا تالبان نے ان کو عام معافی دے دی تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ وہاں سے نکل سکے یا نکل گئے ہوں گے لیکن زیادہ تر عملہ زیادہ تر لوگ وہی پہ موجود ہیں کچھ پانشیر میں چلے گئے ہوئے ہیں کچھ بیسے موجود ہیں جو لائی لوگ کر رہے ہیں تو ان کو پیسہ لگایا جائے گا وہ آگے پھر کانٹیکٹ وغیر اسٹیبلش کر کے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو کام کریں گے تو میرے نکتہ نگاہ کیسے کے مطابق تو یہ ہے کہ ہمیں صحبی صد اس پر اتمنان یا تسلیح نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنی نئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جیسے حالات نئے ڈیورپ ہوں گے اس کے لیے ہم نے اپنی فینسنگ کی ہے ہم نے بہت سارا اپنے دفاع میں انتظام کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اکروس آب بارڈر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اب اگر وہاں سے جاریت ہوتی ہے کسی بھی شکل میں تو کیا ہم جا کے وہاں نیوٹرلائز نہیں کر سکتے اس کے لیے پالیسی گورنمنٹ کو وضع کرنی ہوگی اور طالبان کو کانفیدنس میں لینا ہوگا یا وہ ذمہ داری لیں یا پھر ہم اس کو جا کے نیوٹرلائز کریں بہت شکریہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امجر شعب صاحب زفر علالی صاحب آپ کا بھی بہت افغانستان کی ایشو کے حوالے سے دن با دن جیسے ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بھی آپ کو ترجیہ کاروں کی جو رائے ہیں جو تفسریں ہیں جو ترجیہ ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پروگرام سے مدصر اقبال کو اجازت دیجئے اگر اپنا خیال لکھے اللہ حافظ